ہلو فرنڈس انڈیس کوکنگ کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرنڈس آج ہم بنانے جا رہے ہیں نیبو اور ہری مرچ کا اچار جو چٹ پٹا ایک دم چٹاکے دار ہے جو کھانے کی سواد کو چار گناہ بڑھا دیتا ہے اسے جھٹ پٹ آپ بھی بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو فرنڈس ایک بار جرور ٹرائی کریں اس میں ہم نے تیل کا استعمال نہیں کیا ہے تو ہلدی بھی ہے کبھی بھی آپ کا من مشلا رہا ہے یا دائیجیسن کا پرابلم ہے پیٹ کا پرابلم ہے تو ایک نیبو کا اچار بنانے کے لیے ہم 500 گرام نیبو لیے ہیں نیبو ہمیں اچھے کوالٹی کے لینا ہے نیبو کو اچھے سے دھو کے لیے ہیں اس میں ایک بھی داگ دھبا نہیں ہونا چاہیے نہیں تیسے اچار ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو ایک کڑاہی میں پانی رک دیئے ہیں تھوڑا سا گیس پہ گرم ہونے کے لیے اور اس میں آدھا کٹا ہوا نیبو ہم اس طرح سے ڈال دیں گے تاکہ جب پانی میں بوائل آئے تو کڑاہی ہماری کالی نے پڑے اور اسے اس طرح سے کبر کر دیں گے ایک لیڈ سے اور پانی میں بوائل آنے کا ہم ویٹ کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں پانی میں ہمارے بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم سارے نیبو کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور نیبو ڈالنے کے بعد اسے ایک لیڈ سے ڈھک دیں گے اور اسے ڈھک کے پانچ منٹ تک اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اسے ہمیں بوائل نہیں کرنا ہے نیبو ڈالنے کے بعد گیس کے فلیم کو ہم ترنت بند کر دیں گے تب تک ہم باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو ایک پین لیے ہیں پین کو گیس پر رکھ دیے ہیں گرم ہونے کے لیے تو پین ہمارا گرم ہو گیا ہے اب گیس کے فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم دو چمچ کالی مرچ ڈال دیں گے اسے ایک منٹ تک لو فلیم پہ ہی بھونیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں لیے ہیں چار چمچ اجوائن اور دو چمچ جیرہ تو ان سبی مسالوں کو ہمیں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بلکل لو فلیم پہ بھون لینا ہے مسالوں کا کلر ہمیں چنج نہیں کرنا ہے اسے اتنا بھوننا ہے تاکہ جو مسالوں میں نمی ہے وہ نکل جائے اس طرح سے جب مسالے بھون کے ہم اچار بناتے ہیں تو اچار ہمارا بہت دن تک خراب نہیں ہوتا ہے اور مسالوں کی خوسبو اچار میں ایک دمبر قرار رہتی ہے تب گیس کے فلیم کو ہم بند کر کے مسالوں کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک پانی میں نیمبو کو ہمیں رکھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تب اس طرح سے نیمبو کو بھی ہم پانی سے چھان لیے ہیں ایک برتن میں تو اس کے دو پائدے ہیں پانی میں رکھنے سے اس کا سکن بھی صافت ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ نیمبو کا جو کساپن ہے وہ بھی نکل جاتا ہے تو اب نیمبو کو ہم اچھے سے کپڑے سے پوچھ کے سکھوا لیے ہیں اور مرچ کو بھی دھو کے اچھے سے سکھا لیے ہیں نیمبو اور مرچ میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے تو نیمبو کو کسے کاٹنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو ایک نیمبو اس طرح سے لیں گے اور اس طرح سے نیمبو میں ہم بیچو بیچ نیچے ایک باؤل رکھ کے ہیChap اس طرح سے یہ ایک نیبو میں چار ٹکڑے اور اس طرح سے ایک نیبو میچہ چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کٹ لیں گے آدھا نیبو کو چار چار one US Sixto two اس طرح نمبو کٹنے سے جب ہم اچار بناتے ہیں تو اچار ہمارا لٹ پٹ نہیں ہوتا ہے تو سارا نمبو کٹ گیا ہے تو اب ایک مرچ لیں گے اس طرح سے بیچ سے چیرہ لگائیں گے اور مرچ کو بھی ہم اسی نمبو میں ہی کٹ لیں گے تو ایک مرچ میں چار چار ٹکڑے کریں گے تو جو نمبو کا چھوٹا ٹکڑا ہے اسے ہم بچوں کو دے سکتے ہیں تو اسی طرح سارے مرچ کو ہم کٹ کے ریڈی کر لیں گے تو سارا مرچ ہمارا کٹ گیا ہے اب اس طرح سے چار پانچ نمبو کا ٹکڑا لے کے مرچ کے اوپر نمبو کا رس ہم تھوڑا تھوڑا گار دیں گے اس طرح سے نچوڑ کے اور اس کا چھلکا کو ہم پھیکیں گے نہیں چھلکا کو بھی اسی میں ہم ڈال دیں گے تو تاکہ مرچ کے اوپر نمبو کا فلیور آ جائے گا تو اچار ہمارا کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گا اب دو ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر اور ایک ٹیبل اسپون اس میں ہم ڈالیں ہیں نمک اور ہلدی نمک کو ہم اس طرح سے اچھے سے ہم ایک اسپون کی ہلپ سے مکس کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے مکس ہو رہا ہے اس کا کلر کتنا بڑھیاں لگ رہا ہے اب اسے ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب مسالے بھی ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ایک مکسی جار میں سارے مسالے کو ہم ڈال دیں گے اور اس کا ہم فائنلی پاؤڈر بنا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنلی پاؤڈر بن گیا ہے اسے ہم نے بارک پیچھ لیا ہے آپ چاہے تو اسے دردرہ بھی پیچھ سکتے ہیں اب نبو کو رکھے ہمیں دس منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم سارے پیچھے ہوئے مسالے کو ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے سواد کے انسار نمک آپ اس اچار کو ایک نمک سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پچیس گرام لگ بھک کالا نمک کالا نمک ڈالنے سے اس کا فلیور بہت بڑھیاں لگتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فرنٹس تو کالا نمک ضرور ڈالیں اور آدھا ٹیبل اسپون اس میں ہم ڈالیں گے کلونجی یعنی منگرائیلا اور تین سے چار لاؤں ہم لے لیا ہے کوٹ کے اسے ڈال دیں گے تو نمبو کے اچار میں لاؤں کا فلیور بہت بڑھیاں آتا ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے ایک اسپون سے مکس کر دیں گے اب اسی سٹیج پہ ہم چیک کر لیں گے نمک اگر کم لگے تو اور نمک آپ آئیٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا بڑھیاں لگ رہا ہے اس میں ہم نے بہت کم مسالوں کا استعمال کیا ہے اور تیل کا استعمال تو بلکل نہیں کیا ہے تیہلدی بھی ہے تو ایک کانچ کا باول ہم لے لئے ہیں اسے دھوکے اچھے سے سکھا کے لئے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں پانی بلکل نہیں لگا ہونا چاہیے تو سارے اچار کو اس میں دبا دبا کے ہم بھر دیں گے اور اس کا ڈھککن لگا کے اسے کور کر دیں گے اور اسے ایک سبتہ تک ہم دھوپ میں رکھیں گے ایک سبتہ بعد اچار ہمارا کھانے لائق ہو جائے گا تو اس میں ہم نے تیل کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے تیہلدی بھی ہے اس میں ہم نے بہت اچھی اچھی چیزیں ڈال کے بنایا ہے جو گرمیوں کے لئے پیٹ کے لئے بہت ہی اچھا ہے ڈائی جیسن کے لئے بھی بہت اچھا ہے اسے آپ روٹی پراتھا چپاتی کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور چٹپٹہ اچار ہے تو فرنس اسے آپ ایک بار جرور ٹرائی کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دھنیباد